موسیقی اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبہ میرا نام سید کا مہرب باس ہے اس لیکچر میں ہم مسلسل اور غیر مسلسل تغییرات میں فرق کریں گے تو یہ چلتے ہیں گلاس بوٹ کی جائیں اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبہ اس لیکچر میں ہم مسلسل اور غیر مسلسل تغییرات کے بارے میں پڑھنے والے ہیں گزشتہ لیکچر میں ہم نے تغییرات کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ تغییرات کیا ہیں تغییرات دراصل تبدیلیاں ہیں ایک ہی نسل کے جانداروں کی خصوصیات میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ایک ہی نسل کے جانداروں کی خصوصیات میں جو فرق ہوتا ہے اس فرق کو ان تبدیلیوں کو تغییرات کہتے ہیں نہ صرف ایک ہی نسل کے جانداروں میں بلکہ ایک نسل کے جانداروں کا اپنی سے پچھلی نسل کے جانداروں کے ساتھ جو فرق ہوتا ہے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ایک نسل کے جانداروں کی اپنے سے پیچھے یا اپنے سے پچھلی نسل کے جانداروں کی خصوصیات سے انہیں تغیرات کہتے ہیں تغیرات دو قسم کے پہلے ہیں مسلسل اور دوسرے ہیں ویار مسلسل تو پہلے ہم اویر مسلسل تغیرات کے بارے میں پہتے ہیں یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ایک ہی نسل کے جانداروں میں ان کی خصوصیات میں جو فرق ہوتا ہے اسے تغیرات کہتے ہیں نہ صرف ایک ہی نسل بلکہ ایک نسل کا اپنے سے پچھلی نسل کی خصوصیات سے جو فرق ہوتا ہے ان خصوصیات میں پائے جانے والے فرق کو تغیرات کہتے ہیں جو کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے غیر مسلسل تغیرات اور دوسرا ہے مسلسل تغیرات ہم دونوں قسم کے تغیرات کی تفصیل جانتے ہیں سب سے پہلے ہے غیر مسلسل تغیرات غیر مسلسل تغیرات یہ ایسے تغیرات ہوتے ہیں یہ خصوصیات میں ایسا فرق ہوتا ہے جو کہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور یہ جو تغیرات ہوتے ہیں یہ واضح طور پر الگ الگ ہوتے ہیں ہم ان میں واضح طور پر فرق کر سکتے ہیں اور ان تغیرات کی بیمائش نہیں کی جا سکتی تو غیر مسلسل تغیرات کی پہلے ہم تعریف لکھ لیتے ہیں ان تغیرات میں فینو ٹائپس فینو ٹائپس یعنی خصوصیات یا خصوصیات کا ظاہر ہونا فینو ٹائپ واضح طور پر الگ الگ ہوتا ہے یعنی ایسے تغیرات جن میں جانداروں کی خصوصیات یا فینو ٹائپ میں واضح فرق ہوتا ہے وہ واضح طور پر الگ الگ ہوتی ہیں ہمیں واضح طور پر اشارہ مل رہا ہوتا ہے ہم واضح طور پر ان خصوصیات میں فرق دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا فرق ہونا خصوصیات میں اس طرح کے تغیرات کو غیر مسلسل تغیرات کہتے ہیں ان کی پیمائش نہیں کی جا سکتی جو غیر مسلسل تغیرات ہیں ان کی پیمائش کرنا ممکن نہیں ہے یہ ہم لکھ لکھ سے لکھ لیتے ہیں ان تغیرات کی پیمائش نہیں کی جا سکتی اور یہ جو غیر مسلسل تغیرات ہے جن کی پیمائش نہیں کی جا سکتی اور جو کہ واضح طور پر الگ الگ ہوتے ہیں ان تغیرات میں ہم فینو ٹائپس میں آسانی سے فرق کر سکتے ہیں ان تغیرات میں مختلف فینو ٹائپس یعنی خصوصیات خصوصیت کا ظاہر ہونا اور فینو ٹائپس میں فرق کرنا آسان ہوتا ہے ہم غیر مسلسل تغیرات کی مثال پڑھ لیتے ہیں غیر مسلسل تغیرات کی مثال میں انسان کا بلیٹ گروپ ہے انسان کا بلیٹ گروپ یہ غیر مسلسل تغیرات کی مثال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو انسان کا بلیٹ گروپ ہے وہ چار قسم کا ہوتا ہے جس میں بلیٹ گروپ اے بلیٹ گروپ بی بلیٹ گروپ اے بی اور بلیٹ گروپ او شامل ہے یہ چار طرح سے انسان کا بلیٹ گروپ ظاہر ہوتا ہے چار طرح سے یہ بلیٹ گروپ والی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے اور خصوصیت کے ظاہر ہونے کو ہم فینو ٹائپ کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا تو یہ جو بلیٹ گروپ والی خاصیت ہے یہ چار طرح سے ظاہر ہوتی ہے یہ چار الگ الگ طرح سے ظاہر ہو رہی ہے اور یہ جو آپ فینو ٹائپ چار دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اور یہ واضح طور پر الگ ہوتے ہیں واضح طور پر ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کا بلیٹ گروپ اے ہے اس کا بھی یہ ہے اس کا اے بھی ہے اور اس کا او ہے یہ واضح طور پر یہ فرق آپ ان میں کر سکتے ہیں بہ آسانی اور یہ جو آپ کو تغیر نظر آ رہا ہے بلیٹ گروپ چار الہدہ الہدہ قسم کے بلیٹ گروپ میں یہ غیر مسلسل تغیرات ہیں اور بلیٹ گروپ اس تغیر کی پیمائش نہیں کی جا سکتی کیسے ہم پیمائش کر سکتے ہیں کہ اے اور بی جو بلیٹ گروپ ہے ان میں کتنا فرق ہے کوئی ایسا آلہ ہی نہیں جو غیر مسلسل تغیرات میں موجود فینو ٹائپ کی پیمائش کر سکے اور بتا سکے کہ ان میں کتنا فرق ہے دو الہدہ الہدہ فینو ٹائپ میں تو انسان کا جو بلیٹ گروپ ہے جو کہ چار قسم کا ہوتا ہے چار طرح کے فینو ٹائپ ہیں انسان کے بلیٹ گروپ کے جو کہ مکمل طور پر واضح طور پر ایک دوسرے سے الگ الگ بلیٹ گروپ ہے اور ان کو بہ آسانی فرق بھی کیا جا سکتا ہے ان میں فرق بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کی پیمائش ممکن نہیں تو یہ جو تغیرات ہیں انسان کے بلیٹ گروپ میں یہ جو تبدیلی ہے یہ جو فرق ہے یہ غیر مسلسل تغیرات کے زمرے میں آتا ہے غیر مسلسل تغیرات وہ جینس کا صرف ایک جوڑا کنٹرول کرتا ہے اور ان تغیرات پر ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان جس کا بلیٹ گروپ بھی ہے اگر اس کا ماحول تبدیل ہو جائے وہ پاکستان سے افریقہ میں چلا جائے تو اس کا بلیٹ گروپ اے ہو جائے کیا ایسا ممکن ہے بلکل بھی نہیں کتان نہیں یعنی یہ جو غیر مسلسل تغیرات ہے جیسا کہ بلیٹ گروپ انسان کا اس پر ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ان کو جینس کا صرف ایک جوڑا کنٹرول کرتا ہے تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں ان تغیرات کو جینس کا صرف ایک جوڑا کنٹرول کرتا ہے اور ان تغیرات پر ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا اب ہم دوسری قسم کے تغیرات پڑھیں گے جو کہ مسلسل تغیرات ہیں مسلسل تغیرات یہ ایسے تغیرات ہوتے ہیں جن میں فینو ٹائپس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے فینو ٹائپس ایک حد سے شروع ہوتے ہیں اور دوسری حد تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان تغیرات میں فینو ٹائپس واضح طور پر الگ الگ نہیں ہوتے اور ان میں فرق کرنا آسان بھی نہیں ہوتا تو غیر مسلسل تغیرات کے براکس جو تغیرات ہیں وہ مسلسل تغیرات ہیں اور ان تغیرات میں خصوصیات میں فرق کرنا آسان نہیں ہوتا اور فینو ٹائپس ایک دوسرے سے وہ حضر طور پر الگ نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ مسلسل تغیرات ان تغیرات میں فینو ٹائپس میں واضح فرق نہیں ہوتا جو جو بلکل واضح ہو ویسا فرق نہیں ہوتا خصوصیات میں واضح فرق جس میں ہم بہ آسانی خصوصیات میں فرق جان سکے وہ نہیں ہوتا تو ان تغیرات میں فینو ٹائپس میں واضح فرق نہیں ہوتا اور فینو ٹائپس کا ایک حد سے دوسری حد تک ایک لمبا یا ایک وسی سلسلہ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں موجود جو فینو ٹائپس ہیں حلیت حلیت ان میں فرق کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو مسلسل تغیرات کیا ہے یہ آپ نے جانا ان تغیرات کی پیمائی کی جا سکتی ہے ہم مسلسل تغیرات کی مثالے پڑھتے ہیں مسلسل تغیرات کی بہت سارے مثالے ہیں ان میں سے ہم کچھ مثالوں کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں ایک ہے انسان کا قط دوسرا ہے انسان کا وزن اور تیسرا ہے سہانت یہ تین الیدہ الیدہ میں نے تغیرات دیکھے ہیں سارے مسلسل تغیرات تغیرات کا مطلب ہے تبدیلی ہونا فرق ہونا انسان کے قد میں فرق ہوتا ہے یعنی انسان کا قد چونکہ انسان کے قد میں فرق ہوتا ہے اور فرق ہونا کسی خصوصیت میں مختلف لوگوں کی کسی خصوصیت میں فرق ہونا یہی تو تغیرات ہے انسان کا قد تغیرات ہے لیکن کون سامن سلسل کیونکہ انسان کا قد یہ بہت زیادہ فینو ٹائپس پر مشتمل ہوتا ہے انسان کا جو قد ہے وہ بہت مختلف اقسام کا ہوتا ہے قد میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کا قد چار فٹ ہے کچھ کا چار شاریہ ایک کچھ کا چار شاریہ دو کچھ کا چار شاریہ تین کچھ کا چار شار چار پھر پانچ پھر پانچ شار ایک پانچ شار دو پچ چھے پھر اس طرح مسلسل آگے حتیٰ کے پھر تک تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انسان کے قد میں ایک حد سے دوسری حد تک فینو ٹائپس کا ایک سلسلہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان جس کا قد پانچ اشار دو فٹ ہے اور دوسرا انسان جس کا قد پانچ شار یا تین فٹ ہے تو ان دونوں میں ہم فرق نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا چلے کا واضح طور پر کہ کس کا قد زیادہ ہے کس کا کم ہے لیکن قد کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں تو انسان کا قد یہ مسلسل تقیرات کی مثال میں آتا ہے اسی طرح انسان کے وزن میں بھی فینو ٹائپس کی ایک لمبی حد ہوتی ہے وزن صرف یہ نہیں ہے کہ یا تو وزن کم ہوگا یا درمیان یا زیادہ ان کے درمیان میں کچھ نہیں ہوگا نہیں وزن کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور دوسری حد تک یہ جاتا ہے کم حد سے لے کر زیادہ حد تک وزن کی بہت زیادہ فینو ٹائپس ہوتی ہیں اور ہم دو انسانوں کے وزن میں بھی واضح طور پر فرق نہیں دیکھ سکتے اور وزن کو بھی بیمائش کیا جا سکتا ہے اسی طرح زہانت بھی انسانوں کی جو زہانت ہے انس میں بھی واضح فرق نہیں ہوتا اور زہانت کے بھی بہت زیادہ فینو ٹائپس تقسیم کیا جا سکتے ہیں بلکہ زہانت کے بہت ساتھ فینو ٹائپس ہیں تو یہ مسلسل تغیرات کی مثال ہیں مسلسل تغیرات کو جینس کے ایک سے زیادہ جوڑے کنٹرول کرتے ہیں اور ان پر محول کا اثر ہوتا ہے یہ ہم لکھ سکتے ہیں ان تغیرات کو جینس کے زیادہ جوڑے کنٹرول کرتے ہیں اور ان تغیرات پر محول کا اثر ہوتا ہے مسلسل تغیرات پر تو ہم نے غیر مسلسل اور مسلسل تغیرات میں فرق کیا یہ آپ سے بورڈ میں لانگ کوسٹن کی طور پر پوچھا جا سکتا ہے تو آپ ان کی تعریف بتائیں گے اور ان کی مثالوں کی وضاحت کی محضی صلو وطال آج ہم نے سیکھا کہ غیر مسلسل تغیرات کیا ہوتے اور مسلسل تغیرات کیا ہوتے ہم نے پڑھا کہ غیر مسلسل تغیرات ایسے تغیرات ہوتے ہیں جو واضح طور پر الگ الگ ہوتے ہیں اور اس کی مثال میں ہم نے بلڈ کروپ پڑھا اور ہم نے پڑھا کہ یہ والے جو تغیرات ہیں ان میں فرق کرنا آسان ہوتا ہے پھر ہم نے مسلسل تغیرات میں فرق کیا ہم نے پڑھا کہ مسلسل تغیرات کیا ہوتے ہیں ان کی مثال پڑی جیسا کہ انسان کا قد انسان کا وزن اور اس کی جو زہانت ہے یہ مسلسل تغیرات کی مثال ہیں اور ہم نے پڑھا کہ ان تغیرات میں فرق کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ان کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے اور ان تغیرات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ بہت وسیع ہوتا ہے اور ان تغیرات میں فینو ٹائپس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ